سنچورین ٹیسٹ میں بھارتی بیٹنگ لائن ساؤتھ افریقہ کے خلاف لڑکھڑا گئی بھارتی بیٹنگ کولیپس کی تفصیلات سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کرک کانچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں کھیل کے پہلے روز بھارتی بیٹنگ لائن بہت امدہ کھیل پیش کر چکی تھی بھارت نے دو سو بہتر رنس کے عوض صرف تین وکٹیں گھوا رکھی تھی جبکہ دوسرے روز بارش کی وجہ سے ایک بھی گیند کا کھیل نہ شروع ہو سکا کھیل کے دوسرے روز جب آج بھارتی بیٹسمن بیٹنگ کرنے آئے تو انہوں نے انتہائی مایوس کنکار کردے گی کیا مظاہرہ کیا بھارت نے آج محض پندرہ اشاریہ تین عوض کھیل کر پچپر رنس کے عوض سات وکٹیں گھوا دی بھارت کی طرف سے کیل راہل نے ایک سو تیس میں اگروال نے ساٹھ جنگ کے رہانے اٹھالیس جبکہ ویرات کولی پینتیس رنس بنا کر نمائے بلے باز تھے بھارت کے لیے مایوس کن بات یہ ہے کہ بھارت کے چھے کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے بھارت کی طرف سے سب سے بڑی پارنڈرشپ جو اس ایننگ میں لگائے گئی وہ اوپننگ پارنڈرشپ تھی جو راہل اور اگروال کے درمیان ایک سو سترہ رنس کی پارنڈرشپ بنائی گئی اب ساتھ افریقہ کی طرف رکھ کریں گے جنہوں نے آج صبح انتہائی امدہ باولنگ کا مظاہرہ کیا ساتھ افریق کی باولرز نے اپنی امدہ باولنگ سے جو انڈین ٹیم فور فیفٹی کے قریب سکور کرنے جا رہی تھی انہیں صرف 327 رنس پر سمیٹ دیا افریقہ کی طرف سے لنگیا گیڈی نے چھے وکٹیں حاصل کی اکتر رنس کے عوض چھے وکٹیں لنگیا گیڈی کے نام جبکہ 72 رنس کے عوض تین وکٹیں مارکو یینسن جو کیا ڈیبیو کر رہے تھے انہوں نے 69 رنس کے عوض ایک وکٹ حاصل کی لنگیا گیڈی کا یہ ٹیسٹ کرکٹ میں تیسرا فائی وکٹ ہال ہے ایک مایوسکو ریکارڈ بھی ربادہ کے نام رہا جو اس میچ میں سٹیٹ انہوں نے ایک برا سٹیٹ بھی ان کے نام ہے ربادہ نے اس اننگ میں گیارہ نو بالز ٹھینکی جو کہ اتنے بڑے عالمی شورت یافتہ اور باسلائیت بولر سے بہت ہی زیادہ نو بالز پھینکی گئی ایک مایوسکو ہے لیکن آج سب سے بڑی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ساؤت افریقی بولرز نے تو اچھی بولنگ کی لیکن ساؤت افریقی بولرز کی بولنگ سے زیادہ انڈین بیٹسمنوں نے بری بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انڈیا کی طرف سے لوس شارٹ دیکھنے کو ملے کیل راؤن نے ڈاؤن ڈی لیک سائٹ جاتی ہوئی گیند کو جو کہ 122 پر سیٹ کھڑے تھے اور بہت اچھا کھیل رہے تھے ڈاؤن ڈی لیک سائٹ جانے والی ایک گیند کو ہک کرنے کوشش کی جو کہ انتہائی لوس شارٹ تھا اس کے بعد ایک اور سیٹ بیٹسمن جن کے رہانے جن کے رہانے نے بھی لوس شارٹ کٹ شارٹ کھیلنے کی کوشش کی اس وقت اس شارٹ کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ بھی اپنے وکٹ گوان چکے اور ان کے آنے والے دوسرے بلے باز وہ سنبھل کر نہ کھیل سکے کیونکہ آج یہ پچھ بیٹنگ کے لیے خاصی مشکل لگ رہی ہے اب ساؤت افریقہ دیکھتے ہیں کہ اس بھارت سکور کا کیا جوا دیتا ہے ساؤت افریقہ نے اپنی پہلی وکٹ دو سکور پر کھو دی ہے ساؤت افریقہ کے اوپننگ بلے باز اور کپتان ساؤت افریقہ کے کپتان ڈین ایلگر ایک رنز بنا کر آؤٹ ہو چکے ہیں کگیسو رواتا کی گیند پر انہوں نے سلپ میں کیچ تھما دیا ہے آپ کے خیال کے مطابق ساؤت افریقہ کترا سکور بنائے گا اس سننگ میں اور یہ ٹیسٹ میچ کون سے ٹیم جیتے گی ہمیں کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے شکریہ